اللہ علم الاقوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشوقان العین الرجیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ غُضَيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةٍ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ قرآن مجید میں برکتوں کے سلسلے میں مختلف آیات میں پروردگار نے اپنی اس عظیم نعمت کو بیان فرمایا ہے کہ برکت انسان کے لیے ایک ایسی نعمت ہے جس کا احساس انسان ظاہری طور پر نہیں کر پاتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں یہ اعلان ہو رہا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ غُضَيَ لِلنَّاسِ سب سے پہلا وہ گھر ہے جو بندوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے مکہ میں گھر بنایا گیا وہ حدن للعالمین اور یہ عالمین کے لیے نعمت ہے اور اس کے بعد ایک دوسری آیت میں اعلان ہوا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا مُبَارَكًا ہم نے آسمان سے بابرکت پانی کو نازل کیا فَاَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدِ اور اس کے ذریعے سے ہم نے باغوں کو اور زمین میں جو دانیں پھیلے ہوئے تھے ہم نے اس کے ذریعے سے اگایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكًا ہم نے قرآن مجید کو شب مبارک میں نازل فرمایا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بابرکت ہوتی ہیں کچھ اوقات ہوتے ہیں جو بابرکت ہوتے ہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں برکت المال فی الصدقہ مال کی برکت صدقے میں ہے ہم اگر صدقہ نکالتے ہیں تو ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے برکت کبھی ظاہر ہوتی ہے ظاہری طور پہ ہوتی ہے کبھی انسان کو اس برکت کا احساس نہیں ہو پاتا ہے لیکن پروردگار اس کو اس کی نیکی کی بنیاد پر برکت عطا کرتا ہے پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں برکت العمر فی الحسن العمل عمر کی برکت انسان کے نیک عمل میں ہے نیک کام کرنے میں ہے اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے عمر میں برکت ہوتی ہے اور اسی کے برقص اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے انسان کے عمر کم ہو جایا کرتی ہے اچھائی کی وجہ سے انسان کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں برکت کے دس جز ہیں تسعت و آشارہا فی تجارہ ان میں سے نو جز تجارت میں رکھے گئے ہیں تجارت کرنا بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے والعشر الباقی فی الجلود اور اس کے لئے ایک حصہ جو ہے اس کی خالوں میں ہے دوسری چیزوں میں ہے لہذا انسان کو تجارت کرنا چاہیے مولا کائنات ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں جب نیت فاسد ہوتی ہے تو برکت اٹھ جایا کرتی ہے برکت چلی جایا کرتی ہے پھر مولا فرماتے ہیں باکرو فالبرکت فی المبارک مباکرا صبح اٹھنے کا تم کو عادی ہونا چاہیے اس لئے کی صبح کے اٹھنے میں برکت پوشیدہ ہے صبح کو جب انسان اٹھتا ہے دماغ ترو تازہ رہتا ہے بہت سے کام کو بہت تیزی سے انجام دیتا ہے اور دیس سکتا ہے لہٰذا انسان کو سہرخیض ہونا چاہیے اس میں بہت سی برکتیں پوشیدہ ہیں وہ جو عرفہ ہوتے ہیں جو صالحین ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صبح کو اٹھا کرتے ہیں برکت در حقیقت اللہ پر توقل کرنے سے اللہ پر بھروسہ رکھنے سے آتی ہے کچھ ایسے زمانے ہیں جو بابرکت زمانے ہوتے ہیں اس زمانے میں ہمیں ایسے عمل انجام دینا چاہیے جس سے ہماری برکتوں میں اضافہ ہو ان اوقات کا خیال لکھنا چاہیے ان اوقات کے لئے ہمیں تیاری کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو وہ وقت آئے اور چلا جائے اور ہم اس وقت سے ویسے فائدہ نہ حاصل کر سکیں جیسے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت سے پہلے ہم کو آمادہ اور تیار ہونا چاہیے ان زمانوں میں سے جو بابرکت زمانے ہیں ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے لہذا ماہ رمضان کے لئے انسان کو پہلے سے آمادہ اور تیار ہونا چاہیے اسی لئے کہا جاتا ہے ماہ رجب ماہ شابان مقدمہ ہے ماہ رمضان کا ماہ رمضان کے عبادتوں کے لئے انسان کو طیب و طاہر ہونے کے لئے انسان کو پاک و پاکیزہ ہونے کے لئے انسان کو عبادت کرنے کے لئے ماہ رمضان سے پہلے آمادہ اور تیار ہونا چاہیے خود اس برکت کے زمانوں میں ماہ رمضان میں بھی شب قدر عظیم برکتوں کا زمانہ ہے عظیم وقت ہے شب قدر کہ جس کے لئے ملتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ایک رات ہزار مہینوں کے سے بہتر ہے لہذا اس رات کی عبادت کے لئے ہمیں تیار ہونا چاہیے برکت زمانہ ہے ایک ایک سکن ہزار مہینوں سے بہتر ایک منٹ ہزار مہینوں سے بہتر ایک گھنٹہ ہزار مہینوں سے بہتر اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کیا تو در حقیقت ہم نے اب بہت ہم خسارے میں رہے جس خسارے کا جبران آسانی سے ممکن نہیں ہے بابرکت زمانہ ہے شب قدر کی وہ راتیں کچھ مہینے بابرکت ہیں ماہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے ماہ شعبان بابرکت ہے ماہ رجب برکتوں کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے ماہ ذلہجہ عبادتوں کا مہینہ ہے محرم یہ بھی شب جمع انسان کے آمال مولا اور آقا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں شب جمع شب دعا ہے شب مغفرت ہے شب استغفار ہے شب برکت ہے لہذا دعاوں کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے عبادتوں کے ذریعے سے ہم کو اس رات کو بابرکت بنانا چاہیے اپنے نفس کو طیب و طاہر بنانا چاہیے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے روز جمع عید کا دن ہے بابرکت دن ہے اس دن بھی انسان کو عبادت کرنا چاہیے پرتے غیر میں رہنے والے مولا اور آقا کو یاد کرنا چاہیے دعا دعائے ندبہ کا دن ہے نماز نماز جمع کا دن ہے عید کا دن ہے لوگوں کے احوال پرسی کا دن ہے اس دن انسان کو عبادت سے غافل نہیں رہنا چاہیے عظیم بابرکت دن ہے کچھ ایسی مذہبی مناسبتیں ہیں جو بابرکت قرار پاتی ہیں عید فطر بابرکت دن ہے عید قربان بابرکت دن ہے عید غدیر بابرکت دن ہے عظیم دن ہے ولایت کا کہ اظہار کا دن ہے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ دن ہے انسان کو اس دن عید منانا چاہیے ولایت مولا مولا کائنات کی ولایت کا اعلان اس دن ہوا ہے اس دن انسان کو اپنے مولا کو یاد کرنا چاہیے جشن کے ذریعے سے محفلوں کے ذریعے سے نوروز کا دن برکت کا دن ہے میراج کا دن برکت کا دن ہے معصومین کی جو ولادت کے دن ہوتے ہیں وہ دن برکتوں کے دن ہوتے ہیں جب معصومین کی ولادت کے تاریخیں آئیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ اگر ہم معصومین کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس بھی معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے کم از کم اس دن اس امام کی ہمیں زیارت پڑھنا چاہیے اگر ہم اس امام کے روزے کے قریب نہیں ہیں تو دور سے جہاں بھی ہیں وہاں سے ہمیں اس امام کی زیارت پڑھنا چاہیے چونکہ یہ بابرکت دن ہے اوقات میں بھی سحر کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں پروردگار سحر کے وقت کو دوست رکھتا ہے چاہتا ہے میرا بندہ مسلح عبادت پر ہو اور مجھے یاد کرے میں اس کی آواز پر لبیق کہوں وہ مجھے پکارے میں اس کی باتوں کا جواب دوں اس کی حاجتوں کو پورا کروں لہذا انسان کو سحر میں بیدار ہو کر کے مسلح عبادت پہ کھڑے ہو کر کے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنا چاہیے اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا چاہیے ماہ رمضان میں روزے کے افطار سے پہلے کا جو لمحہ ہوتا ہے دعاوں بابرکت وقت ہوتا ہے دعاوں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے ہمیں اس وقت میں اپنے اس قیمتی وقت کو فضول کی باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس آخری لمحات میں ہمیں اپنے وقت کو دعاوں میں گزار نا چاہیے چونکہ وہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ زمانے یہ وہ زمانے تھے جو بابرکت زمانے تھے اب کچھ ایسے مکان ہیں جو بابرکت مکان ہوتے ہیں اللہ کا گھر بابرکت ہے مسجد النبوی بابرکت ہے آئمہ کی قبریں بابرکت ہیں وہاں جانے کے بعد انسان کو اس امام کے وسیلے سے اپنی زندگی کے لیے برکت طلب کرنا چاہیے اپنی زندگی کے لیے سکون طلب کرنا چاہیے خصوصا کربلہ مولا برکت کی جگہ ہے وادی السلام کا قبرستان جو نجف میں ہے وہ برکت کی جگہ ہے وہ مساجد جن مساجد کو اہمیت دی گئی ہے ان مساجد میں مسجدیں سب بابرکت ہوتی ہیں مگر کچھ مسجدیں بہت زیادہ بابرکت ہیں ان مسجدوں میں سے مسجد النبوی ہے مسجد اقصہ ہے مسجد کوفہ ہے مسجد کوفہ جس میں آمال مسجد کوفہ ایک اچھے اور بہترین آمال ہیں وہ انسان جب ویسے مقام پر ایسی منزل پر جائے تو اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر کے وہاں پر لے جانا چاہیے تاکہ وہ خلوص کے ذریعے سے ویسی عبادت کر سکے جیسی عبادت کا حق ہے مسجد سہلا ایک عظیم جہاں ہے ایک عظیم عبادت کی جہاں ہے اسی طریقے سے مسجد جمکران یہ بھی برکت کی جہاں ہے انسان کو بابرکت ہونا چاہیے کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ انسان کے آمال کو مٹا دیتی ہیں آمال کو اس کے ختم کر دیتی ہیں آمال کو اس کے ضائع کر دیتی ہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علی السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے بھی ہمارے خاندان سے تخلف کی جس نے بھی ہمارے خاندان سے روغردانی کی وہ نابود ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا وہ بے برکت رہے گا اسے کبھی برکت نصیب نہیں ہوگی پھر مولا فرماتے ہیں دوسری ایسی چیز ہے جس میں انسان کو برکت نصیب نہیں ہو شکتی ہے وہ ہے فقیری وہ ہے گدائی مولا فرماتے ہیں اس سوال و یم حق الرزق گدائی رزق کو ختم کر دیتا ہے رزق کو نابود کر دیتا ہے مانگنا دردر کی ٹھوکریں کھا کر کے ان سے ان سے مانگنا رزق کو در حقیقت نابود کر دیتا ہے خدا ربا کو بھی نابود کر دیتا ہے صدقات میں اضافہ جو صدقہ نکالتے ہیں صدقے کی بنیاد پر پروردگار ان کے رزق میں برکت دیتا ہے لہذا انسان کو ایسی چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے جس میں اس کی برکت ختم ہو جائے جس میں اس کی نابودی ہو اس سے اس کو پرہیس کرنا چاہیے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی چیز بیچتا ہے تو بیچنے سے پہلے اس طریقے سے بیچنا چاہیے کہ ایک مدت کے لیے یہ کہے میں تم کو اس مدت میں تم سے پیسہ لوں گا اس چیز کو اتنے دن میں تم کو آتا کروں گا لہذا اس میں برکت ہوتی ہے قرض دینے سے انسان برکت برکت حاصل کر لیتا ہے خدا کی خوشنودی حاصل کر کے انسان اپنے مال میں برکت حاصل کر لیتا ہے عدالت کو قائم کر کے انسان برکت حاصل کر سکتا ہے صدقہ دے کر کے انسان برکت حاصل کر سکتا ہے صبح telling اس برکت حاصل کر ہمیشہ وضو رہ کو آدھا کر کے نماز شب کو پڑھ کے انسان برکت کو حاصل کر سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان میں برکت ختم ہو جاتی ہے برکتوں کا اس کے ذریعے سے زوال ہو جاتا ہے خاتمہ ہو جاتا ہے ان میں سے خیانت کی وجہ سے انسان کبھی بھی برکت حاصل نہیں کر پاتا ہے چوری کی وجہ سے برکت انسان حاصل نہیں کر پاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے زنا کی وجہ سے مال حرام کی وجہ سے لہٰذا انسان کو ایسی چیزوں سے پرہز کرنا چاہیے کہ جس میں جو چیزیں انسان کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں جس انسان کو برکت نصیب ہو جاتی ہے مال میں برکت ہو عمر میں بے برکت ہو صحت میں برکت ہو وہ ہمیشہ سکون سے رہتا ہے اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے وآخر و دامانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی